کرپٹو مارکیٹ میں انویسمنٹ کرنے کے بینفیٹس اور رسک کیا ہے یہ بڑا بیسک سوال ہے خصوصاً ان افراد کے لیے جو نیا نیا کرپٹو مارکیٹ کو لرن کرنا شروع کرتے ہیں میرا خیال ہے اگر آپ یہ مارکیٹس ورک کیسے کرتی ہیں ان کو سمجھ لیں تو آپ کو یہ کرپٹو کا یہ جو سوال ہے اس کا جواب بھی مل جائے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ دنیا میں خدا نہ کرے کوورٹ کی طرح کی کوئی وبا پھیل جاتی ہے اس میں لاکھوں لوگ مرنا شروع کر دیتے ہیں دنیا میں پھر پینک اور پھر ہم دوبارہ لاکڈاؤن کی طرف چلے جاتے ہیں ایک ایک فرد جو ہے وہ موت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں محسور کر لیتے ہیں اچانک یکا یک میں کچھ دو چار جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے ایک دوائی بناتا ہوں اور اس کو میں مریضوں کے اوپر چیک کرتا ہوں میری اس دوائی سے مریض یکا یک جو ہے وہ صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے اب چونکہ یہ وبا ساری دنیا کا مسئلہ ہے اچانک ساری دنیا کے کیمرے میرے اوپر آ جائیں گے میرے اوپر فوکس ہو جائے گا اور مجھے ساری دنیا ڈیمانڈ کرے گی ہمیں یہ دوائی بنا کریں اب اس صورتحال میں دو سٹیک ہولڈ رہا ہوں ایک تو میری دوائی کے یوزرز اور دوسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ جس کی وجہ سے یہ دوائی اویلیبل ہوگی وہ ہے انویسٹرز اب چونکہ میں دوائی بنانے والا میرے بڑے محدود سے وزائل ہیں میری بڑی محدود سی کپیسٹی ہے تو انویسٹرز ایک دم جمپ ان ہوئیں گے وہ اس کو ایک موقع سمجھیں گے کہ یہاں پہ سرمایہ کاری کرو تو بینفیٹ ہو سکتا ہے چونکہ یہ ساری دنیا کی ضرورت ہے تو وہ انویسٹرز کیا کہے گا یہ دوسرا جو سٹیک ہولڈر ہے وہ مجھے پیسے دینا شروع کر دے وہ کہے گا جی آپ ٹینشن نہ لیں وسائل کی وہ ہماری ذمہ داری ہے یہ لے ہم سے پیسے وہ مجھے پیسے دیتے جائیں گے اس امید کے ساتھ اس وجہ سے نہیں ان کو انسانیت کا بڑا درد ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ یہاں پہ اپرچونٹی سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ انویسٹ کریں گے اور اس سے ہم کمائیں گے دوائی جب بنیں گے سیم یہی فیناومنہ کرپٹو کے اندر بھی ہے کرپٹو نے ایسی کون سی جیسے دنیا میں ایک وبا تھی ایسی کون سا مسئلہ کیا انسان صدیوں سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے لیجر رولز دا ورل اس کا مطلب کیا ہے ہماری زندگی جو ہے خاتہ داری لیجر جس کو انگلیش میں بولتے ہیں خاتہ داری کے ذریعے اکاؤنٹنگ کے ذریعے ہی چلتی ہے مثال کے طور پر میرے بینک میں بیلنس کتنا ہے میں نے ایٹی ایم میں سے پیسے کتنے نکالے جب نکالے تو پیچھے کتنا رہ گیا میں نے نوکری کرنی ہے تو کتنے گھنٹے سے کتنے گھنٹے کرنی ہے دودھ والے کو پیسے میں نے کتنے دیے لیے بچوں کو سکول پڑھانے کتنے بجے چھوڑنے جانا ہے کون کون سے سبجکٹ ہے ایچ اینڈ ایوری تنگ میں نے گھر لیا ہماری زندگی کا ایک ایک پہلو اگر آپ تھوڑا سٹڈی کریں جائزہ لے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے جو چیز گورن کر رہی ہے جو چیز چلا رہی ہے وہ ہے لیجر سسٹم کھاتا ریکارڈ تو یہ انسان کا مسئلہ صدیوں سے یہ ریکارڈ کا سسٹم کسی نہ کسی سنٹرل بارڈی سنٹرل پرسن کے پاس رہا ہے اب یہ جو تھرڈ پارٹی تھرڈ پرسن ہے صدیوں سے انسان جو ہے اس ریکارڈ کو جو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ریکارڈ کو مینٹین کرے اس میں خیانت نہ کرے یہ جو تھرڈ پارٹی یا تھرڈ پرسن ہے ریکارڈ کو صدیوں سے انسان فیس کرتا رہا ہے کہ وہ یہاں تو کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی خوف ڈر کی وجہ سے اس ریکارڈ کو من چاہے جو ہے طریقے سے وہ امنڈ کرتا رہا ہے سن 2009 میں ستوشی ناکہ موتو کے نام کا کوئی بندہ تھا یا افراد تھے انہوں نے ایک لیجر کو محفوظ کرنے کا ریولوشنائز کرنے کا ایک نئے آئیڈیا دیا انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے ایک بندے یا تھرڈ پارٹی کی زورتی نہیں ہے ہم ریکارڈ کو کیوں نہ ڈی سنٹرلائز کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس ریکارڈ ہے تو ظاہری پاد ہے اسی کے پاس کنٹرول ہے وہ اتنا پاورفول ہے کہ اس کو اگر ہم کسی طریقے سے انفلوینس کر لیں اس کو کنٹرول میں کر لیں تو ہم سارے ریکارڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہمارے پاس ساری پاور آ سکتی ہے تو اگر اس کو ہم ڈی سنٹرلائز کر لیں ایک بندے کی بجائے اگر ہم پانچ چھ سات آر نو دس گیارہ یا جتنے زیادہ بندوں میں کر دیں گے اگر ریکارڈ میں کوئی گڑھ بڑھ ہمیں نظر آتی ہے تو ہم کراس چیک کر سکتے ہیں اور جس بندے کا ریکارڈ غلط ہے اس کو ہم ریجیکٹ کر سکتے ہیں اور جہاں مجارٹی ہے اس کا ریکارڈ ہم مان سکتے ہیں یہ ساتوشی ناکا موتو نے کہا کہ ہمیں ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے ہم ریکارڈ یعنی لیجر سسٹم کو ڈی سنٹرلائز کر سکتے ہیں بیٹکوئن کیا ہے یا یہ جو بیٹکوئن کی طرح کی جو ڈی سنٹرلائز بلوک چینز ہیں یہ کیا ہے یہ یہی آئیڈیا دیتے ہیں کہ جتنا ریکارڈ ہے وہ ایک کوئی بندہ بھی پرسنٹ کا رول ہوتا ہے یعنی وہاں بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہے اگر ریکارڈ میں کوئی گڑ بڑ ہوتی ہے تو ففٹی ون پرسنٹ جس کو ووٹ دیتا ہے وہی اس ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے ایک تو یہ اس ٹیکنالوجی میں جیسے وہ میں نے آپ کو وبا میں بیماری وبا میں وہ دوائی ایک دم ریولوشنائز کر دی اسی طرح یہ ٹیکنالوجی بھی پوری دنیا کے فوکس اور کیمرے کے اندر ہے اس کے دو فچر ہیں جس وجہ سے ساری دنیا کے جو سٹیک ہولڈر انویسٹر میں نے آپ کو بتایا تھا دوائی کے دو دو سٹیک ہولڈر ہیں ایک ہے یوزر ایک ہے انویسٹر اب یوزر یہاں بلوکشن ٹیکنالوجی میں کون سے ہمارے جتنے ادارے افراد ہیں یہ جو حسابتہ کرتے ہیں ایک تو وہ یوزر ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایک سٹیک ہولڈر ہے انویسٹر کا جیسے اس دوائی میں انویسٹر تھا تو بلوکشن ٹیکنالوجی کی دو ایسی چیزیں ہیں جس وجہ سے یہ جو سٹیک ہولڈر ہے انویسٹر یہ دھڑا دھڑ اس میں سرمایہ کاری کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جیسے دوائی ساری دنیا میں وبا ختم کر سکتے ہیں اسی طرح یہ جو ٹیکنالوجی ہے بلوکشن ٹیکنالوجی یہ ہمارا آنے والا کال ہے کونسی ایسی دو چیزیں ہیں جس وجہ سے انویسٹر اس میں ابھی بھی انویسٹر کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی اس میں انویسٹر ہوں گی ایک تو دیسنٹرلیزیشن جو میں نے ایکسپلین کر دی کہ ریکارڈ کو جتنا زیادہ کاپیز بنائیں گے اتنا ہی زیادہ وہ سیکیور ہو سکتا ہے دوسرا اس ٹیکنالوجی کا مین فیچر ویسے تو ہم اس ریکارڈ کو یہ جو ہمارا روایتی ریکارڈ ہے اس کو بھی ہم دیسنٹرلیز کر سکتے ہیں لیکن دوسری جو چیز بلوکشن ٹیکنالوجی نے آفر کروائی ہے وہ آج تک انسان نہیں کر سکا اور وہ کیا چیز ہے جو ریکارڈ ہے وہ ایمیوٹیبل ہے یعنی ایک بار جب بلوکشن میں کوئی ٹرانزیکشن فائنلائز ہو جے جب ٹرانزیکشن ایڈ ہو جے کوئی بندہ بھی اس کو امینڈ نہیں کر سکتا یہ چیز جو ہے یہ دو چیزیں ڈیسنٹرلیزیشن اور ایمیوٹیبل لیجر کہ لیجر میں ریکارڈ میں کوئی رد و بدل بھی نہیں کر سکتا میرے دوستو بھائیو یہ وہ دو چیزیں ہیں جس وجہ سے اس بلوکشن ٹیکنالوجی کے اوپر انویسٹرز کی نظر پڑی اور یہی وہ دو فچر ہیں جس کو ذہن میں رکھ کے دنیا کہہ رہی ہے کہ آئندہ ہمارے آنے والا کل ہے ہی یہ بلوکشن ٹیکنالوجی تو یہی وجہ ہے اس مارکیٹ میں اگر جیسے اس دوائی میں ارلی ٹائمنگ میں جو سرمایہ کاری کرنے والے لوگ ہیں جب ساری دنیا میں وہ دوائی مقبول ہوتی جائے گی اور اس سے سب کا علاج ہوتا جائے گا تو آپ امیجن کریں ارلی ٹائمنگ میں جن لوگوں نے سپورٹ کیا تھا اس دوائی بنانے والی کمپنی کو یا فرٹ کو ان کو کتنے گنا ریٹرن ملا ہوگا یہ کوورٹ جو گزرا ہے اس کوورٹ میں یہ جتنی فائزر اور اس طرح کی یہ جو کمپنیز تھی کوورٹ کی دوائییں بنانے والی ویکسین بنانے والی انہوں نے اربو ڈالر کے پینیفیٹس اٹھائیا انویسٹرز نے سیم کرپکو مارکیٹ کے اندر بھی یہی ہے اب اس میں رسک کیا ہے جس طرح اچھا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بڑی ہائیلی وولاٹائل مارکیٹ ہے ہماری جو دیگر انویسٹمنٹ مارکیٹس ہیں یہ ساری مارکیٹس اسی طرح کام کرتی ہیں لیکن جو سٹاک مارکیٹ ہے اس کا اور کرپٹو مارکیٹ کا فرق کیا ہے کرپٹو مارکیٹ ذرا چونکہ ریگولیٹڈ نہیں ہے یہ ہائیلی وولاٹائل ہے جیسے سٹاک مارکیٹ ہے وہ ریگولیٹڈ ہے وہاں پہ وہ کہ وہاں بھی بے ذاپگیے بدنوانیے ہیں لیکن اس سطح پہ نہیں ہے جتنی کہ اس کرپٹو مارکیٹ کے اندر ہے وہاں چونکہ وہ پھر بھی ریگولیشن کے ریڈار کے اندر مارکیٹ ورک آٹ کرتی ہے یہاں چونکہ کوئی ریگولیشن ہے یا نہیں یہاں انسائیڈر ٹریڈنگ وہ ساری برائیاں جو سٹاک مارکیٹ میں ریگولیشن کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہیں اس مارکیٹ میں چونکہ ریگولیشن اچانک کوئی نیا ٹوکن کوئی نیا آئیڈیا پیش کرتا ہے اور اس کی پرائیس دل کرے چوبیس گھنٹوں کے اندر دس دس ہزار گنا چوبیس گھنٹوں میں اس کی پرائیس جو پمپ کر دے انویسٹرز ہیں نا انویسٹرز نے دیکھا یار یہ جو بلوکشن ٹیکنالوجی یا یہ جو پروٹوکول ہے اس نے آکے کرپٹو کا یہ والا مسئلہ حال کر دینا تو اس میں سرمایہ کاری ایک دم اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور اس کی پرائیس پمپ کرتی ہے یہ جس طرح پرائیس پمپ کرتی ہے اسی طرح یہ پری مچور مارکٹ ہونے کی وجہ سے اسی طرح ڈمپ بھی کر سکتی ہے اب چونکہ دوسرا رسک یہ ہے چونکہ یہ یہ جو مارکٹ ہے ریگولیٹن نہیں ہے تو یہاں پہ ریگولیشن نہ ہونے کی وجہ سے سکیمز اور فراڈ بھی دیگر انویسٹمنٹ مارکٹ کی طرح بہت زیادہ ہے تو یہ سارے رسک اور بینفٹس ہیں امید کرتا ہوں میری یہ سادہ سی مثال کے بعد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ والی ٹیکنالوجی جو ہمارا مستقبل ہے آئندہ شاید دس بیس سال کے بعد آپ کو زیادہ اس کا حساس ہو لیکن یہ آنے والا مستقبل ہے اگر آپ کو اس کے مستقبل کی سمجھ ہے تو آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے لیکن انویسٹمنٹ کرتے ہوئے یہ جو رسک میں نے آپ کو بتایا ہے ان کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے Thank you ہماراں